اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہاری کیمہ کی ریسپی جو بہتی زبردہ سے کیمہ بن کر تیار ہوتا ہے اور بہتی چٹ پٹا بنتا ہے ایک بار ضرور اس کیمہ کی ریسپی کو ٹرائے کرنا آپ کو کھا کر بہتی مزہ آ جانے والا ہے اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے اور بہتی لذیذ بنتا ہے چلیے پھر دیکھ لیتے ہیں اس کو بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے آدھا کلو میں نے مٹن کا کیمہ لیا ہوا ہے اس کو دھول کر ایک دم اچھے سے ساف کر لیا ہے سب سے پہلے ہمیں مٹن کے کیمہ کو مہرینیٹ کرنا ہے تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے دو چمچ بھر کر ادھرک لیسون کا پیسٹ اور ایک چمچ کچھے پپیتے کا پیسٹ اگر آپ کے پاس کچھے پپیتے کا پیسٹ نہیں ہے تو آپ ایک لیمون کا جوز بھی ڈال سکتے ہو اب آدھے منٹ کے لیے ہمیں اس کو ایک دم اچھے سے مکس کرنا ہے یہ دیکھئے میں نے ایک دم اچھے سے مکس کر لی ہوں اب اسے ٹھک کر آدھے گھنٹے کے لیے ہمیں مہرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے آپ چاہیں تو ایک گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہو آدھے گھنٹے کے لیے میں نے کیمہ کو مہرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دی تھی دیکھئے کیمہ ایک دم اچھے سے مہرینیٹ ہو چکا ہے اب اس کے لئے ہم کچھ مسالے تیار کریں گے جس کے اندر سب سے پہلے ہے تین سے چار لال مرچ تین سے چار لاؤنگ تین ہری علائچی دالچینی ون ٹی سپون خش خش ہے ون ٹی بل سپون سوکھا ناریل ہے اس کو ہمیں ہلکا سا بھون لینا ہے پہلے پین گرم کریں گے پین جیسے ہی گرم ہو جائے اس کے اندر ہم سب سے پہلے سوکھا ناریل ڈالیں گے تیل اس کے اندر کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے اور اس کو آدھی منٹ کے لئے پہلے بھون لینا ہے یہ دیکھئے میں نے آدھی منٹ کے لئے بھون لی ہوں اب اس کے اندر سارے مسالے ایک ساتھ ڈال دیں گے اب ان سارے مسالوں کو ہمیں ایک منٹ کے لئے ایک دم اچھے سے بھوننا ہے جب تک ایک دم اچھا سا کلر نہ آ جائے یہ دیکھئے میں نے ایک منٹ کے لئے ایک دم اچھے سے بھون لی تھی کلر بھی ایک دم اچھے سے آ چکا ہے اب اس کو نکال لیں گے اب لاسٹ میں ہم کھش کھش ڈالیں گے اور آدھے منٹ کے لیے اسے بھون لیں گے اس کا بھی ایک دم اچھے سے کلر آ چکا ہے میں نے مسالوں کو نکال لی ہوں اب اسے ہمیں پیسنا ہے ایک گرنڈنگ جار لیں گے اس کے اندر ہم سارے مسالے ڈالیں گے اس کے اندر پانی بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے باریک ایک دم اچھے سے پیسنا ہے بینا پانی ڈالے ہوئے بینا پانی ڈالے ہوئے میں نے مسالے کو ایک دم اچھے سے پیس لی ہوں اب اسے نکال لینا ہے یہ مسالہ بہت ہی زبردست بنتا ہے اس سے کیمے کا ٹیسٹ اور بھی دھگنا ہو جائے گا اب ایک بڑی سائز کے پیاس کو میں نے ایک دم اچھے سے اس طرح سلائس میں کٹ کر لیا ہے اب اسے ہمیں فرائے کرنا ہے تب تک فرائے کرنا ہے جب تک ایک دم اچھا سا گولڈن براؤن کلر نہ آ جائے پین میں ایک بڑا چمچ تیل گرم کریں گے تیل جیسے ہی گرم ہو جائے اس کے اندر ہم پیاس ڈالیں گے پیاس کو ہمیں تب تک فرائے کرنا ہے جب تک گولڈن براؤن کلر نہ آ جائے یہ دیکھئے ہلکی سے سوفٹ ہو گئی ہے ابھی اور ہمیں تین سے چار منٹ کے لیے اور بھی پکانا ہے ایک دم اچھے سے یہ دیکھئے کلر ایک دم اچھے سے چینج ہو چکا ہے ابھی ہمیں اسے نکال لینا ہے یہ دیکھئے میں نے نکال لی ہوں اب اسے ہمیں گرینڈنگ جار میں ڈالیں گے اب اسی کے ساتھ ساتھ ہم ہاف کپ دہی بھی ڈالیں گے ساتھ میں اور اس کا ہمیں باریک پیسٹ بنا لینا ہے یہ دیکھئے پیسٹ ریڈی ہو گیا ہے اس طریقے سے بینا پانی ڈالے ہوئے ایک پین میں تیل گرم کریں گے یہ وہی والا تیل ہے جس کے اندر میں نے پیاس فرائی کی تھی اب اس کے اندر جو ہم نے پہلے مسالہ ریڈی کیا ہوا تھا وہ ڈالیں گے اور آدھے منٹ کے لیے اسے ہمیں بھون لینا ہے اس کے بعد جو ہم نے دہی اور پیاس کا پیسٹ بنا کر رکھا تھا وہ ڈالیں گے اس کو بھی آدھے منٹ کے لیے ایک دم اچھے سے ہمیں بھون لینا ہے اب اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے میں نے ہاف کب پانی ڈالی ہوں اس کے اندر مکس کریں گے اس مسالے کو ایک دم اچھے سے بھون لینا ہے اب اسی کے ساتھ ساتھ ہم کچھ پاورڈر مسالے ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون نمک ہے 1 ٹیبل سپون میں نے گرم مسالہ پاورڈر لیا ہے 1 ٹیبل سپون سے بھی کم ہلدی پاورڈر اور 1 ٹی سپون میں نے لال مرش پاورڈر لیا ہے اب اس کو اس کے اندر ڈال دیں گے اور اسے ہمیں تب تک بھوننا ہے جب تک ایک دم اچھا سا کلر نہ آ جائے چار سے پانچ منٹ میں نے مسالے کو بھون لی اب اس کے اندر مارینیٹ کیا ہوا کیمہ ڈالیں گے اب کیمہ کو مسالے کے ساتھ اکدام اچھے سے مکس کرنا ہے دیکھیں میں نے مکس کر لی ہوں اب اس کے اندر ہمیں پانی ڈالنا ہے ہاف کب پانی ڈالیں گے مکس کریں گے اب اسے ہمیں ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے پکنے رکھنا ہے پانچ منٹ کے بعد چیک کریں گے ہم مکس کریں گے اب یہ کیمہ کچھا ہے گلہ بھی نہیں ہے مسالے کو ہمیں تب تک بھوننا ہے جب تک اکدام اچھا سا ڈرائے نہ ہو جائے اب اسے ہمیں دس سے پندرہ منٹ کے لیے اکدام اچھے سے پکنے رکھنا ہے دس سے پندرہ منٹ کے بعد دیکھئے پانی اس کا اکدام اچھے سے ڈرائے ہو گیا ہے اب اس کے اندر باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا ڈالیں گے اور ہائی فلیم پر اس کے پانی کو اکدام اچھے سے ڈرائے کر لینا ہے بیہاری کیمہ اس ریسیپی کو ضرور سے ٹرائے کرنا بہت زبردست بنتا ہے یہ کیمہ چلیے پھر اسے سرپ کرتے ہیں اس کیمہ کی ریسیپی کو ٹرائے کرنا اور مجھے بتانا آپ کو کیسی لگی یہ ریسیپی اس کا ٹیسٹ تو اکتم لا جواب آتا ہے اگر یہ آج کی ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تھانک یو فور واشنگ اللہ حفیظ